السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ویورز آج جو پارٹ ایٹی سیون ہے میڈیکل ٹرمنالوجی سیریز کا اس میں ہم سٹرک ٹرمنالوجی یعنی وہ ٹرمنالوجی جو بچے کی پیدائش سے متعلقہ ہو وہ بریفلی ڈسکس کریں گے اوکے ریڈی پیور ایک لفظ ہے سمپل اس کا مطلب ہے چائل بچہ اوکے اس کے بعد پیور پیرا یہ وہ عورت ہے جب وہ بچہ جس نے ابھی ابھی جناہ ہو آفٹر چائل برد یا وہ عورت جو ابھی جو چائل برد کے بیٹ پہ ہو یہ پروسس ہو رہی ہو تو یہ عورت اس عورت کو یہ جو پیور پیرا کا لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے پارچورینٹ ایک اور لفظ ہے تقریبا اسی قسم کا ہے اس مطلب ہے کہ اس عورت کے لئے یوز ہوتا ہے جب وہ بچے کی پیدائش جس کی ہو رہی ہو چائل برد جس کی ہو رہی ہو وہ پارچورینٹ کہلاتی ہے اوکے آفیورز پارچوریشن جس طرح وہاں پہ عورت ہے پارچورینٹ وہ عورت اور پارچوریشن وہ کنڈیشن وہ پروسس جس میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہو مطلب ہے کہ بچے کی پیدائش کو پارچوریشن کہا جاتا ہے اس پروسس کو پیرپیرئیم بھی وہ وقت ہے وہ کنڈیشن ہے جو یک دم ڈیلیوری کے بعد ہوا کرتا ہے اس وقت کو اس حالت کو جو ڈیلیوری کے فوراں بعد ہو پیرپیرئیم کہلاتا ہے پیرپیرئیم فیور ویورز عام بخار ہے اکثر جس کو چائل برٹ فیور بھی کہا جا سکتا ہے تو یہ اکثر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو والدہ کو یہ پروپیرئیم فیور ہوا کرتا ہے اکثر وہاں پہ جو پلیسنٹا ہے یا یوٹرس ہے اس میں کسی انفکشن کی وجہ سے یہ بخار ہوتا ہے اس کے بعد ڈیسٹوشیا سوری پوسٹ پارٹم ایک سمپل سا لفظ ہے پوسٹ پارٹم مددہ کہ پوسٹ بعد میں اور پارٹم جو ڈیلیوری ہے مددہ کہ بچے کی پیدائش کے فوراں بعد کے لیے یہ پی پی یعنی پوسٹ پارٹم کا لفظ استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ ٹریٹمنٹ ہو پوسٹ پارٹم ٹریٹمنٹ پوسٹ پارٹم خیر یا جو بھی ہو وہ پوسٹ پارٹم کہلاتا ہے ویورز اسی طرح پری پارٹم اس سے پہلے جو ڈیلیوری سے پہلے جو احتیاطے ہو یا جو بھی پروسیجر ہو یا تیاری ہو یا ٹریٹمنٹ ہو پری پارٹم جس طرح پوسٹ پارٹم یہاں پر ویورز ایک لفظے ڈیسٹوشیا ڈیسٹوشیا جب ڈیلیوری سلو ہو نارمل سے نارملی جتنی ہوا کرتی ہے یا اس میں نارملی جتنی تکلیف ہوا کرتی ہے اسے اگر تکلیف بہت زیادہ ہو تو دیٹ کنڈیشن دیٹ ابنومل کنڈیشن ویل کال ڈیسٹوشیا اکی سمجھ میں آرہی ہے سمپل سے ہے مال پوزیشن ایک لفظ یہاں پہ لے کہا ہے کیا مال پوزیشن مال مینز کے خراب ٹھیک ہے نا مال نیوٹریشن وغیرہ جس طرح ہوتا ہے تو پوزیشن ان بھی سمپل بات ہے کہ وہ پوزیشن بچے کی وہ پوزیشن ڈیلیوری سے فوراں پہلے جب وہ نارمل نہ ہو جس طرح بریچ پوزیشن ہوتی ہے یا اس کی جو پوزیشن ہے وہ اب نارمل ہو جو بچے کی پیدائش کے لیے نامناسب ہو یا کوئی خطرناک ہو تو وہ کنڈیشن مال پوزیشن کہلاتا ہے اپیزیوٹومی ویورز ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے سرجیکل ایک کٹ لگایا جاتا ہے ویجائنہ کے قریب اس مقصد کے لیے تاکہ جو بچے کی پیدائش ہو وہ ایزی رہے دیٹ پروسیجر ویقال اپیزیوٹومی ویور سیمپل سی بات ہے تھی امید ہے کہ کوئی پراؤلم نہیں ہوگی یاد کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ